سابق کی قید کیا پنش بھی ہوا لیکن وہ نارو ون کی نظر ہو گیا اس طرح نارو ٹو پر ساڑھے تین سان پیچھے محنت ہوئی کروڑوں پر عوام کے پیسے لگے اس پر ایجنسٹی نے کام کیا سب نے کام کیا نارو ٹو کی نظر صرف نواز شریف فیملی کے پینتیس حرب ہیں جو ماف ہو گئے اور ایک سو حرب سے اوپر نواز زرداری کے کیسز ہیں وہ ٹوٹل تیکٹوی جس طرح میں انہیں بتایا کہ بھی ایجنسٹ سے بارہ سو ایجنسٹی کیسز ہیں وہ ختم پہتے ہیں تو ہم نے جو میز یہ ہیں انٹیک اپشن کی پنجاب میں وہ آپ کو تھوڑا سا ایک ایک کر کے بتانا چاہتا ہوں عوام کی صحابت کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک نمبر 1350 یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہماری ہلپ لائن ہے یہ عوام اندناس کے لئے ابیلیبل ہوگی ہفتے میں پانچ دن نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک آپ اس لائن پر رکال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو آپ کو ہلپ کرے گا کہ آپ نے اپنا کیس یا آپ کی جو چکایت ہے آپ نے کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے دوسرے نمبر کے اوپر ہم نے عوام کے آسانی کے لیے تاکہ جل بیٹھے آپ کمپلین اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ لانچ کر سکیں یہ دو نمبر ہم نے ویڈ سائپ کے دے لیے 0303-61350 0303-71350 اس پہ آپ اپنی کمپلین بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے ڈاکومنٹس بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں آٹومیڈکل کمپلین لانچ ہو جائے گی اور آپ کو فیڈبیک نہیں چاہیے چیسی چیس جو ہم نے کیا وہ یہ ہے کہ یہ آر ایوی موجود ہے جو ہماری ایپ ہے یہ ہے رپورٹ کریکشن ایپ اس پہ آپ اپنا جا کے اپنی شکایت دقس کروا سکتے ہیں اور یہ 24 آر سے مجھے پتہ ہیں اور چوتھی چیس جو ہے وہ ہم نے انٹرویوز کی ہے کھلی کے شیرنگ تو فرید کورٹ میں ہر مہینے کی پہلی منگل کو دس مہ سے لے کے تک ان ساڑھے بارہ وزہ تک میں نے ذات خود اور میرے ساتھ ڈریکٹر جنرل جو ہے وہ کمپلینٹس سنیں گے لوگوں کی اور ہر ریجنز کے اندر جو ریجنز ہماری ڈریکٹرز ہیں اپنے کمپلینٹس ہر کے لوگوں کے ساتھ لیکن یہ شکایات وہ ہوں گی جو مقدبوں میں یا آپ کی کمپلینٹ کے بارے میں یا آپ نے محکمانیا اپنے کھلی کے لیے اپنے کمپلینٹس ہیں یہ شکایات ہوں کھلی کسیاری کے لیے اگلی ایشو کی طرح میں آتا ہوں جو کہ چیرمن نیب نے ایک پرس کانفرس کی یہ پرس ریلیس ہے جو ہیں وہ ہم کورٹس کو بھیجیں گے جس میں سپیشل کورٹس ہیں سیشن کورٹس ہیں اور باقی کورٹس ہیں میں اس میں ایک چیز ٹیکنکل بتانا چاہتا ہوں کہ چیرمن نیب جو ہیں اپنے نیب کے تحت کسی کو بھیج سکتے ہیں جنہوں نے یہ امینڈمنٹس کی ہیں انہوں نے نیب کے ہاتھ بھی کارتے ہیں اور پاؤں بھی کارتے ہیں نجائے ماندر نفائے رفتا وہ کسی کو بھی یہ کیسی نہیں بھیج سکتے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں تو نیب پورٹس کو بھیج سکتے ہیں ابھی یہ سارے جتنے بھی کیسی بند ہوگئے ان کے پاس گئے ہیں یہ صرف ایک کمپلینٹ اور اس کے اوپر ایویڈنس کی شورت میں ہیں اس لیے ہم نے آج خط لکھ دیا ہے چیرمن نیب کو کہ جتنے بھی یہ خط ہے جتنے بھی کیسیز ہیں جو پچاس کروڑ سے کریپشن سے کم ہیں اور اس میں پنجاب حکمت کا پیسہ انوال ہے وہ کیسیز ہمیں آپ پر رفت کرتے ہیں اور وہ کیسیز جس میں مشیوز آف آثارٹی ہے ہمارے کارمنٹ شرمنٹس کی اور وہ بھی ہمیں آپ پر رفت کر دیں ان کی جو رجکشنز یہ بائر ہوگئے ہیں اس طرح چیٹنگ دبلک اطلاج کے جو کیسیز ہیں جس میں سو سے جو ہے وہ کم لوگ یہ بھی آگیا کہ سو سے کم لوگ کو جو نے چیٹ کیا ہو یا دھوکہ دیا ہو کیس اس کو نہیں پرسید کر سکتے ہم نے یہ لکھ دیا کہ وہ کی کیس ہمیں ٹرانسفر کریں جو ہمارے جو ارنیزیشن کرتے ہیں اگلی بات اسی زمن میں جو آتی ہے یہ ہے کہ رمضان شگرمنٹ کا ایک کیس تھا جس میں تقریبا تیریس کروڑ پر حکومت پنجاب خرچ کیا گیا جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک پلین بنایا گیا کہ اڈا جامعہ ایک گاؤں ہے ایک ایم پی اے ہیں مولانا ان کو کہا گیا کہ آپ پرپاس تھے جن آپ اس ہیریے میں ایک نالے کی بڑی سورس جو بزورت ہے سیپس جو نالہ ہوتا ہے تو یہ نالے کی جو الائنمنٹ نہیں گئیں یہ کہ اڈا جامعہ باد سے اس نے آگے تاثر بہوانہ میں آگے جانا تھا ایک دیزائن بنایا گیا دیزائن بنانے کے بعد اس کو بجائے اڈا جامعہ سے شروع کرنے سے اس کو بلیج دھرانہ سے رمضان شگر مل کے اندر سے اس کو پاس سے شروع کر دیا گیا کر کے اس کو مین نالے تک لے جایا گیا اور اس طرح بیسیکلی جو نالہ جو اس نے عوام الناس کے کے لیے فلا کے لیے آسانی کے لیے بننا تھا وہ انہوں نے بنا لیا اپنے رمضان شگر مل کے یہ بنا لیا ایفرنٹ جو ہے اس وقت بھی جو ہے رمضان شگر مل کا جو گندہ پانی ہے وہ اس نالے سے جو عوام کے پیسے سے بنا یہ جو انہیں استعمال ہو رہا ہے تو یہ ہم نے پیس اس کا پاکیزن سریلی ہے جس میں حمزہ شریف شاباز شریف جو ہیں جو نالوں اس میں جو مجرم ہیں کیونکہ یہ پرائم پروسید بینیفشری ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے ریزائن کو چینج کیا اور مزگ بات یہ ہے کہ جتنے بھی پیمنٹ کی گئی وہ نقشے کیوں کو اسی نالے کی گئی جو ایکزکسن نہیں کرتا جو زمین پہ ہائی رہی جبکہ وہ زمین پہ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ یہ ویسے جو بھی برگیڑی صاحب نے آپ کو رمضان شگر مل کا بھی جو پرانا واقعہ بتائے گے نہیں طریقہ واردات وہی ہے پرانا کہ کس طرح سے پہلے نالا بنوانے کے لیے تو عوام کے نام کے فلا کے نام کے اوپر اپنے ذاتی جو کام ہیں اخراجات ہیں وہ عوام کے جیب سے کروایا جاتے ہیں اسی طریقے سے آڈیو لیکس میں آیا کہ کس طرح مریم بی بی کے دماد کو اگر اپنی ہاؤنی سی میں گریٹ سریشن بنوانا ہے تو اس کے بھی کس طرح سے پلان کیا گیا یعنی طریقہ واردات ان کا وہی ہے جو پہلے رہا ہے اور آج بھی جس طرح ماضی کے اندر نواز شریف اور زرداری جو ہے اپنے کیسز نیپس ہے اسی طریقے سے فرینڈی پروسکوشن کے ذرے یہ کراتا ہے تو آج بھی وہی وہی طریقہ وہی وہی جو ہے وارداتی ہے جو ہیں اپنے پرانے حرب استعمال کرتے ہوئے اپنے کیسز ماف کرا رہے ہیں لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہمارا جو نظام عدل ہے اس کے اوپر یقیناً جو ہے بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان بن گیا کہ کس طرح سے جو ہے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے سمم بکم خاموش بیٹھے ہوئے تماشاں دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے چوڑ ڈاکو جو ہیں وہ کس طرح سے کمانی چینج کر کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جو ہے اپنے لیے ریلیف لینے اور یہ آج آپ نے دیکھ لیا کالو اور آج میں یہ وہی سمرات ہیں جو بار بار ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ٹولہ اقتدار پہ بٹھایا ہے اس لیے گیا ہے اور ان کے پاس ان کا آنے کا مقصد ایجنڈا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اپنے لیے این آر او ٹو لیں اور اپنے کیسز اور اپنی چوری جو ہے وہ جویں ماف کروانے گا یہ بات یہ ہے کہ اس میں ایک سیکنڈ اس میں خطب نہیں اس میں یہ جو دمجان شکر جو پراسس ہوں گئی ہے پونے پراجیکت کی یہ چار افتے میں مکمل ہو گئی ہے اور کیونکہ چیف منسٹر تھا اور چیف ایجیکٹرم اس کے جو ہیں وہ حمضہ شہباز تھے اور چیف منسٹر شہباز سریف تھے تو یہ پراؤ پراسس جو ہے آپ ٹائمنگ سے آپ دیکھیں تو یہ تین سے چار افتے میں مکمل ہوئی ہے آخری بات یہ ہے کہ ہم نے جو انٹیئر منسٹر ہیں سنا ان کو بھی ہم نے آج نورس کیا ہے ان کا ایک کیس ہے جس میں ہم نے ایک ہاؤزن بسمیدہ وام ہاؤزن سوسائیٹی میں انہیں دو پلاٹس رہے ہیں وہ رشت کے دور پر لیے ہیں یہ ان کے اعزام ہیں اور ہم نے ان کو سمن کر دیا ہے کہ آپ آئے اور اپنے پوزشن کو فیئر کریں بکال کی سپ آئی آر کے لیے جو باقی مجرم ہے انہوں نے اپنے پوزشن فیئر کر دی ہے تو ان کو بھی ہم نے آج نورس جاری کر دیا ہے انٹیئر منسٹر کو پرگیٹیا صاحب دارشتی ہے پرگیٹیا صاحب مجوار الاف اداالتوں میں وجود ہیں نیچیز سال آپ نے کوئی سزا نے درواز ہے کہ کسی کو چار سال مرکز محکومت رہی کسی ایک کو کوئی ایک روپے کے جرمانے میں کوئی سزا ہو جاتی کوئی ایکزمبل تو بنتی چار سال آپ نے سزا تو ہوئی تھی نا جی ای ٹی کی رپورٹ کے اوپر سزا ہی تو ہوئی تھی جس کو آج جو دیکھیں نایب کمانیب کا چینج کیا ہے آج کیا ہے عدالت نے کیا کہا کہ نایب کی جو پروسیکیوٹرز ہیں جب آپ دیکھیں جب آپ کا ڈیفینس بھی اور پروسیکیوشن دونوں آپ پر میں فرنڈی ہو جائیں مل جائیں جو چور چوکی دار جب مل جائے تو پھر اس کی سن بھی فیصلے سامنے آتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ وہ آزاد پھر رہے ہیں بڑے بڑے جو لٹے رہے ہیں وہ اقتدار پر قابض ہیں اور جو آپ گریب جو چھوٹا چور ہے وہ جیلوں میں شاڑا یہی تو یہی تو ساری جد و جہد تھی ہماری جس کے حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ریلیف دیا جا رہا ہے بڑے بڑے ڈاکووں کو اور صرف کبھانی جو چینج جو بار بار ہم کہتے رہے ہیں کہ پچھلے چار مہینے میں عباب کو ریلیف دینے کے لیے تو ان کے رنے ایک بھی پالیسی نہیں بنائی عباب کو سوائے تکلیف ملنے کے اور کچھ بھی نہیں ملا اگر ریلیف ملا ہے تو وہ صرف بڑے بڑے چوروں اور ڈاکووں کو ملا یہ جو پوزیچن میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کوئی میرا ذاتی ریکارٹو نہیں ہے یہ اس ریفرنس کا حصہ ہے اسی پہ بیس پر تو کورٹ نے پنشمنٹ دیئے لور کورٹ نے آج ہائے کورٹ نے چھوڑ دیا اس کو ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس آئیے اس ریفرنس کا اس کا حصہ ہے لور کورٹ نے اسی بیسز کو پنشمنٹ کیا تھا جو نیب کی کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس کو چھوڑ آئیتا ہے کیمہ صاحب ایک تو لے کے کورٹ آئے اور آداتے لے کے تو آپ کو بتاتی ہے وہ سائفر اب کریں اوپن سائفر کو کریں پبلک کریں تاکہ قوم کو پتا سلے کہ کون کس کو لے کیا ہے اور کون کس نے سازش اور کیا سارا کچھ کیا یہ چیزیں ہم یہ پبلک کریں اور دوسرا یہ کہ عدالت دیکھیں عدالتوں کا بات نہیں یہاں پہ میں نے آپ سے کہا جس طرح سے نیب کے قوانین چینج کیے گئے ہیں پروسیکوشن کو ایک فرنڈی پروسیکوشن جب ہوگی تو پھر ڈیفنیٹلی یہ ہی ہوگا کہ اپنے جو جس طرح میں بیٹھ کے انہوں نے جس طرح یہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں ابھی بھی یہی کر رہے ہیں کہ اپنے جو چوری کے کیسے ہیں ان کو پروسیکوشن کے ذریعے ساروں کو بھی ڈروک کرتا جا رہے ہیں اور انہوں نے اچھلی انچرٹ لے رہے ہیں چلی میں صاحب امران صاحب بارہ کیا چکے ہیں کہ یہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں ہم ڈیل کر کے واپس آ رہی ہیں یہ ڈیل کن لوگوں سے کی جا رہی ہے جو ان کو واپس آ رہا ہے دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ جو کس طرح سے یہ ماضی کے اندر بھی جو ہے ڈیلیں کرتے رہے ہیں اور ڈیلوں کے ذریعے ہی کیونکہ ان کو آتا ہی سوائے مقموقہ کے ذریعے ہی جو ہے اقتدار پہ ہمیشہ انہوں نے قبضہ کیا ہے اور جس طرح سے ورنہ یہ وہ یہ وہ جا آج سارے جو تیرہ جماعتی جو ٹولہ پی ڈیم تھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے جو چالیس سال ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہے ہیں ایک دوسرے پر کرپسن کیسز ڈالتے رہے ہیں اور یہ کٹھے ہوا تو صرف ون پوائنٹ جنڈا کے اوپر اور وہ ون پوائنٹ جنڈا تھا این آر او ٹو آہ کا حاصل کر رہا ہے وہ اس کے سمرات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اچھا اب آپ نے کہا کہ برکسٹوپی سے پہلا این آر او ہوا پہلے میں تو پتا جل رہا تھا کہ مجھ شرب صاحب سامنے تھے اب کس کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور کون یہ کر رہا ہے اب کون کر رہا ہے جو اوپر بس اقتدار میں آئے وہ لوگ کر رہے ہیں وہ کس سے لے رہے ہیں وہ تو خود اپنے میں کر رہے ہیں لیکن بات یہ یہ سوال تو آپ تو چاہیے کہ نوچھے کریں کیونکہ جب تو فیصل ہے ان کے خلاف آتا ہے تو یہی لوگ جو ہیں جو بیٹ کے پریس کانفرنسز میں عدلیہ اور موزز ججز کے خلاف جائے آوڈی اور ویڈیو لینس کی دھمکیاں دیتے ہیں اور جب ان کے ہاتھ میں آ جائے تو اس وقت سب بہت اچھا اسمبلی نے آپ کو کمینٹ کیا ہے اسمبلی نے منایا ہے جس پہ سارے چور بیٹے ہیں جس پہ سکسٹی سیون تو نیب کے جو ہے نا وہ نیب زیادہ ہیں اور اس کے اوپر بیٹ کے اوپر ہیں مائی ایک سکسٹی سیون پارڈ اپنی کیا ہے آپ کے سباتے ہیں کہ در یہی نہیں ہے اسمبلیوں سے آٹھ بلکل ان کا ہر محاصر پہ مقابلہ کہہ رہی ہے اور انشاءاللہ ان کو بلکل چھوڑیں گے جو انہوں ڈھاکوں گے جتنے مرضی یہ کمانی چینج کرلیں ان سے قوم کا ایک ایک پائی کا حساب دیا جائے گا یہ سوال ہے کہ فرمیرے سیون پر نے کمانی چینج کا اوٹا نہیں لکھا ہوا تو آپ کس قانون کے تحت میں یہ سارا اجزام دیکھیں تحت شرم دیکھیں آپ چینج کرتے ہیں شکریہ